نہیں تبہرال نحمدہو نسلی و نسلیم على رسولِهِ الكریم اما بعد کچھ عرص کرنے سے پہلے میں اپنی خانقہ کے جانب سے میرے دوست اور بھائی اشرف میاں صاحب کا حسن میاں صاحب کا مفتی عرفان میاں صاحب کا خیر مقدم کرتا ہوں کہ ان حضرات نے اپنے قیمتی لمحات میں سے کچھ وقت اس خانقہ کے لیے دیا میں اس خانقہ کے طلبہ کے جانب سے اس کے ذمہ داران کے جانب سے طلبہ کی انجمن کے جانب سے آپ کا بہت مشکور اور ممنون مولانا انتخاب صاحب کے خطاب سے آپ کو تو یہ اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ خانقہ کس نہچ پر جا رہی ہے اندازہ ہو گیا کی نہیں ہو گیا اب جب یہ خانقہ اس نہچ پر جا رہی ہے اس ادارے کو قیام کرتے وقت میرے پاس دو راستے تھے ایک تو راستہ یہ تھا جو اشرف میاں نے بتایا کہ آؤ آؤ جاؤ جاؤ یا تو میں انہی مدارس کی طرز پر جامعہ چشتے کا بھی قیام کر دیتا اور اسی پر اس کو لے جاتا یہ میرے لئے بڑی آسان چیز تھی دوسری مشکل چیز جو یہ تھی کہ جامعہ کو جامعہ چشتیہ کو حضور غریب نواز اور ان کے خلفاء اور ان کے مردین اور ان کے متوصلین کا وفادار بنانا اس کے فرغہ کو ایسا نہ ہو کہ نام سابری لکھا ہے اور پیچھے اندر مال کچھ اور ہے یہ کام بہت مشکل کام ہے آج اہل سنت والجماعت کے مدارس کا جو حال کر کے رکھ دیا گیا ہے اور مدارس ہی کا کیوں پوری جماعت اہل سنت کا جو حال کر کے رکھ دیا گیا ہے کہ بقول ڈاکٹر علی مشرف جائیسی کے کہ اہل سنت سے اخراج کا تو اتنا بڑا گیڑ بنا دیا گیا ہے کہ اس سے ہاتھی بھی نکل جائے اور اس سے دخول کے راستے اتنے تنگ کر دیے گئے ہیں کہ چیٹی بھی اندر داخل نہ ہونے پائے یا تو پھر ہمارے پاس یہ طریقہ تھا کہ ہم بھی اس خانقہ میں شیخ العالم کے نام پر مدرسہ قائم کر کے ان سے غداری کرتے اور یہاں بھی بورٹ پہ نام شیخ العالم کا ہوتا بورٹ پہ نام جامعہ چشتیہ کا ہوتا اور مشربی اور مسلکی طور سے یہ ادارہ جامعہ چشتیہ حضور شیخ العالم اور ان کے مردین اور ان کے متواصلین کا صحیح وفادار نہ ہوتا یہ بڑا آسان طریقہ تھا اس طریقے کو نہیں اپنایا ہم لوگوں نے اور ہم نے اپنے ضمیر کا سعودہ نہیں کیا اور ہم نے اس خانقہ کو ان بزرگوں کے اس خانقہ کے اس ادارے کو ان بزرگوں کا وفادار بنایا اور ہمیں اچھی طریقے سے پتا تھا کہ یہ راہ آسان نہیں ہے اب جب ہم اس راہ پر چلے تو سن دو ہزار ایک سے لے کے سن دو ہزار اٹھارہ تک ہمارے مخالفین نے ہم کو پریشان کرنے کی کوئی کمی اور کسر نہیں اٹھا رکھی کسی کو بھی پریشان کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ اس کی کوئی کمزوری لے لی جائے اور اس پہ بلیک میل کیا جائے ہم جانتے ہیں کہ ہماری کمزوری کیا ہے ہمارے مخالفین کے نصدیق ہم اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتے ابھی اشربیان صاحب بھی بیان کر رہے تھے مولانا انتخاب نے بھی بیان کیا کہ فرنگی محلی علماء جب کسی کو پڑھا دیتے تھے تو اس کی دستار وہاں نہیں کرتے تھے یہاں لا کر کے کرتے تھے مولانا عبدالباری فرنگی محلی فرنگی محلی علماء میں ایک بڑا نام ہے ایک دن درس دے رہے ہیں دوران درس بڑے بڑے دیوبندی علماء آگئے آپ نے ان کے طرف کوئی توجہ نہیں فرمائی اسی دور اور میرے دادا پردادا شاہیات احمد صاحب جو اس وقت فرنگی محل میں زیر تعلیم تھے اور بلکل کم عمری کا علم تھا بارہ تیرہ بڑس کے عمر تھی جب وہ تشریف لائے تو مولانا اپنی مسند سے اٹھ کر کے کھڑے ہو گئے اور شاہیات احمد صاحب کو اپنی مسند پر بیٹھالا یہ دیکھنا تھا کہ تمام دیوبندی علماء برہم ہو گئے اور انہوں نے مولانا عبدالباری سے کہا کہ کیوں مولانا آپ نے اس بچے کی اتنی تقریم کی اور اتنے بڑے بڑے علماء آئے ہیں ان کے طرف آپ نے کوئی توجہ نہیں فرمائی مولانا عبدالباری صاحب نے جواب دیا کہ یہ شاہ التفات احمد صاحب کے بیٹے اور عدول شریف کے صاحب سجادہ ہیں اگر ان کے نامائے عمال میں کوئی خرابی ہوگی تو میں اللہ تبارک و طالع کی بارگاہ میں عرص کروں گا کہ عبدالباری کے نامائے عمال میں جتنی نیکیاں ہیں وہ ساری نیکیاں نکال کے شاہ حيات احمد صاحب کے نامائے عمال میں ڈال دی جائیں اور شاہ حيات احمد صاحب کے نامائے عمال میں جو برائیاں ہیں وہ سب مرے نامائے عمال میں ڈال دی جائیں یہ تعلق تھا علماء فرنگی محل کا اس خاندان سے مولانا نظام الدین فرنگی محلی سے لے کر مولانا عبدالباری فرنگی محلی تک تمام علماء فرنگی محل کا ایک بہت مضبوط تعلق رہا ہے اس خانقہ سے میں کسی بھی خانوادے کو جس مسند پر وہ بیٹھا ہے اگر وہ اپنے بزرگوں کے طریقے کا تحفظ نہیں کر پایا تو اس کو کوئی حق نہیں کہ وہ اس مسند پر بیٹھے میں جس مسند پر بیٹھا ہوں میری سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے جب مسائل شریعت مجھ کو دریافت کرنا ہوگا تو میں علماء اکرام سے رجوع کروں گا مفتیان اکرام سے رجوع کروں گا لیکن جب مسائل طریقت آئیں گے تو میں اس وقت یہ دیکھوں گا کہ میرے پیش رو سجادگان کا اس تعلق سے کیا عمل تھا اور اگر میں مسائل طریقت میں خانقاہی مسائل میں اپنے پیش رو سجادگان کی پیر بھی نہ کر سکا تو مجھ سے بڑا منافق ہوئی نہیں اور جیسا اشرف بیان نے کہا کہ جو سب کو خوش کر لے وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا منافق ہوگا حق اور باطل کبھی ایک جگہ اکھٹا نہیں ہوتے اس گفتگو کے بعد یہ جو پروگرام میں نے کیا یہ قدیم آج کی رات آپ لوگ اچھی طریقے سے جانتے ہیں جو لوگ عرصوں میں آ رہے ہیں کہ آج کی رات اس خانقا کے تعلق سے بہت اہم ہے حضور شیخ العالم کا عرص پندرہ روزہ قدیم عرص ہے شاید یہ وہ لوگ بھی نہ جانتے ہوں گے جو بیس بیس تیس تیس سالوں سے آ رہے ہیں عرص کی تقریبات انتس تاریخ کو چاند سے شروع ہو جاتی ہے جیسے ہی اس آستانے کے مسجد جو آپ کے یہ سامنے نظر آ رہی ہے جو درگاہ شریف سے متصل ہے اور مسجد درگاہ شریف کہلاتی ہے اس درگاہ شریف میں جیسے ہی عشاء کی نماز ختم ہوتی ہے ویسے ہی سجادہ نشین اپنے ہمراہیوں کے ساتھ آستانے پر جاتا ہے اور وہاں سما ہوتی ہے روز اور سما کے بعد اتر پیش کیا جاتا ہے حضور شیخ العالم کے آستانے پر شیخ محمد کے شیخ عارف کے آستانے پر اور یہ تمام عمر صاحب سجادہ کو خود کرنے پڑتے ہیں مولانا میں مارے ڈر کے ڈاکٹر مختار یہاں سے لکنوں بھی نہیں جاتا کہ خدا نہ خواستہ میں ٹرافک جام میں پھس گیا تو میں یہ رس بدا نہ کر سکوں گا جس کی چھ سو ایک سال کی قدیم روایت ابھی آپ نے اشرف میاں نے میرے تعلق سے یہ بتایا کہ میں اے آئی ایم بی کا فاؤنڈر ممبر ہوں لیکن آپ کو پتا ہے جب صوفی کانفرنس ہوئی تھی تو میں وہاں نہیں چاپایا تھا کیوں اتفاق یہ ہوا کہ وہ صوفی کانفرنس کی ڈیٹ جو چینج ہوئی اس میٹنگ میں میں نہیں تھا اور ان لوگوں نے ڈیٹ اس وقت رکھ دی جب جماعت الاخر کا چاند ہو گیا تھا جیازہ میں نے ان سے بہت عدب سے معذرت کی کہ میں اس کو توڑ نہیں سکتا میں نہیں جا سکتا میں یہ جانتا ہوں کہ آج کی رات شیخ العالم کے عرص کی ساری تقریبات آج کی رات میں ہیں ابھی مغرب کے بعد چراغہ ہوا ہے دو بجے اس کے بعد ابھی سما ہوگی ساڑھے تین بجے قل شریف ہوگا پھر ساڑھے چار بجے کے قریب ایک رسم ہے جو شہروانی کی وہ ادا ہوگی اس کے بعد نماز فجر ہوگی اور اس کے بعد مزار اخدس کا غسل ہوگا یہ ساری پوری رات آج جو ہے وہ پوری رات رسمیں ہیں لیکن اس میں سے بین وقت جو نکالا ہے وہ اس لیے نکالا ہے کہ ہمارے مخالفین ہمارے اوپر اترازات کرتے آئے جب ہم لوگوں نے یہاں سن دو ہزار ایک میں اس ادارے کا قیام کیا تھا تو ہمارے مخالفین نے کہا تھا کہ جاؤ کہہ دو کہ ہاتھ چموانا اور قوالی سننا الگ بات ہے اور مدرسہ چلانا الگ ہے اس وقت ہم لوگوں نے جواب دیا تھا کہ ہم ہاتھ بھی چموائیں گے اور قوالی بھی سنیں گے اور ادارہ بھی چلا کے انشاءاللہ دکھا دیں گے آج جامعہ ایک پھل دار پھل دار درخت کی شکل میں سامنے ہے نہ صرف یہ کہ اس ادارے سے آج انیس فرغہ فارغ ہو رہے ہیں یہ وہ فرغہ ہیں جو سو فیزدی حضور شیخ العالم اور خانواد چشتیا کے بفدار فرغہ ہیں انیس بچوں کی فراغت یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ یہ فرغہ اس مشن کو لے کر کے آگے جائیں گے اس مشن کو لے کر کے آگے جائیں گے جو حضور غریب نواز اور ان کے خلفہ کا مشن تھا اس کے علاوہ ابھی ایک ہمارے اشرف پیانے شیخ صفی الدین ردولوی کا ذکر کیا ہے جو آپ کے جدہ امجد حضرت مقدوم اشرف جہاگیر سمنانی کے خلیفہ اور حضرت مقدوم اشرف جہاگیر سمنانی نے آپ کو نائب امام آزم ابو حنیفہ کہا تھا ان کے اوپر کوئی سوانہ حیات نہیں تھی بڑی مشکلوں سے ہمارے سابریہ سلسلے کے پاکستان کے لوگوں نے انوار سفی نام کی ایک کتاب جو لاپید جو ناپید ہو چکی تھی اس کو حاصل کیا اور اس کا ترجمہ کر کے اس کا پی ڈی ایف ہم کو بیجا ہم نے یہاں پر اس کو مزید ترجمہ کیا ہے اس کو مزید تحصیل کر کے ایک سو دس صفے پہ وہ کتاب انوار سفی آگئی ہے ابھی اس کا رسم اجرہ ہو جائے گا ابھی آپ کو بھی مل جائے گی اس کے علاوہ یہ خان کا ایک رسالہ نکالتی ہے شیخ العالم یہ اس رسالے کا جو یہ نمبر آ رہا ہے یہ خواجگان چشت نمبر ہے یہ صرف نام کا خواجگان چشت نمبر نہیں ہے بلکہ ایک سو سولہ صفات پر مشتمل شیخ ابو عصاق شامی سے لے کر حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تک سلسلے چشتیا کے تمام اکابرین کا ایسا ڈاکومنٹ ہے جس کا اندازہ آپ کو متعلق بعد ہوگا اس میں ایک مضمون میرے بیٹے ایک طرح ہیں مولانا انتخاب اور میرے مرید بھی ہیں ان کا ہے جو اس ادارے کے اس جو ہے وہ اس کے وہ رسالے کے ایڈیٹر انچیف ہیں انہوں نے سترہ صفحے پر ایک مضمون لکھا ہے خانوادہ شیخ العالم کا اجمالی تعرف میں سب لوگوں کو دعوت دیتا ہوں اور وہ ہندی میں بھی ہے اور اردو میں بھی ہے اشربیہ نے کہا نا کہ حق اور باطل کبھی اکھٹا نہیں ہو سکتے منافق ہوگا جو سب کو خوش رکھے گا اور مومن وہ ہوگا جو حق بات کہے گا اس سولہ صفحے کے مضمون کو علماء مفتیان اکرام عوام عوام اس لیے پڑھ لے کہ جو اردو نہیں جانتی وہ بھی پڑھ لے اس کو ہندی میں بھی لائے ہیں اس کو پڑھ لیں حضور شیخ احمد عبدالحق ردولوی کوئی شہید مرد بابا نہیں ہے نہ ان کا خاندان کوئی شہید مرد بابا کا خاندان ہے ان کے خاندان کے اوپر چھ سو ایک سالوں سے تمام قدیم تذکرانگاروں نے قلم اٹھایا ہے صاحب صاحب مرات الاسرار نے ایک واقعہ درش کیا ہے کہ آپ کے پانچویں سجادہ نشین شیخ قدب الدین اشرف میا جب کلیہ شریف پہنچے اور یہ کوئی ایک بھی بات ہم لوگوں نے رسالے میں اپنے طرف سے نہیں کہی ہے چھو بڑ جو ایک بھی بات ہم نے اپنی طرف سے نہیں کہی ہے یہ شیخ قدب الدین جو حضور شیخ العالم کے پانچویں سجادہ نشین ہیں جب یہ کلیہ شریف پہنچتے ہیں اشرفیاں اور بزاری اقدس پہ مراقب ہوتے ہیں تو صاحب مرات الاسرار فرماتے ہیں کہ حضور صابر پاک نے کہا کہ تم جاؤ واپس رداولی جاؤ تمہارے انتقال کا وقت قریب آ گیا ہے تو شیخ قدب الدین نے حضور صابر پاک کی بارگاہ میں ارز کیا کہ حضور میرے آبا و اشداد کیون تو یہ تنی لمبی لمبی ہوئی میں نے کیا ظلم کیا ہے کہ میں اتنے پہلے جا رہا ہوں تو آپ نے فرمایا حضور صابر پاک نے کہ سنو تم شاید بھول گئے ہو کہ رداولی میں تمہارا ایک مرید تھا وہ بہت بیمار تھا تم اس کو دیکھنے گئے اور اس کی استرابی قیفیت تم سے نہ دیکھی گئی اور تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے اللہ اس کو شفاہ اطافرما دے میں اپنی عمر کا ایک حصہ اس کو دیتا ہوں تمہاری وہ دعا بارگاہ علائی میں قبول ہو چکی ہے اور جاؤ واپس جاؤ ردولی اب صاحب مراتل اسرار کے لفظ سنیے واپس جاؤ ردولی اور اپنی ہڈیوں کو اپنے دادا کے سپرت کر دو اب بتائیے یہ صاحب مراتل اسرار غلط ہیں یا حضور صابر پاک غلط ہیں اور اگر صاحب مراتل اسرار کی کسی بھی کسی بھی روایت کو چیلنج کیا گیا تو اولیاء اکرام کی تاریخ ہوا میں اڑ جائے گی صاحب مراتل اسرار مراتل اسرار ایک ایسی کتاب ہے ایسی سند ہے یہ تمام علماء بیٹھیں ان سے پوچھ لیجئے بہرحال وہ آئے اور جو حضور صابر پاک نے فرمایا تھا آپ کا بسال ہو گیا مفتی عرفانیہ صاحب قبلہ تشریف فرما ہے انہوں نے ایک مضبون دو ہزار چار میں لکھا تھا ہم لوگوں نے دو ہزار چار میں حضور شیخ العالم پہ اشرت میں ایک سمینار کیا تھا اس پہ حضرت مفتی صاحب قبلہ کا بھی ایک مضبون آیا تھا اس میں انہوں نے ایک واقعہ درش فرمایا کہ ہندوستان میں سلسلے قادریہ کے مجدد عاظم شاہ عبد الرزاق باسوی قادری جبرتولی شریف آئے اور یہ بھی ہم لوگ نہیں کہہ رہے ہیں نہ ہمارے اببہ کہہ رہا ہے نہ ہمارے دادا نہ ہمارا کوئی مرید کہہ رہا ہے نہ ہمارا کوئی خلیفہ کہہ رہا ہے یہ کون کہہ رہا ہے صاحب بحر زخار صاحب بحر زخار کا قول مفتی عرفانمیہ صاحب نقل فرماتے ہیں اور اس میں یہ کہتے ہیں کہ جب شاہ عبد الرزاق باسوی ردولی آئے تو حضور شیخ العالم نے اپنے اس وقت کے سجادہ نشین شیخ محمد اشرب بن شیخ پیر بساون کو حکم دیا کہ تم میرے مزار کی چادر اس سیزادے کو پیش کرو اور اس کی عزت اور حترام کرو اب بتائیے کس کی مانی جائے بھائی اب وہ طفقہ جو اس خانقہ کے خلاف سب سے بڑی تلوار لیے اس وقت دھوم رہا ہے اس طفقے کا حال یہ ہے کہ ہمارے ہیں اگر لاؤڈ سپیکر پہ نماز ہوگی کہ چونچہ میرے دولی میں تو ہم بھائی لاؤڈ سپیکر پہ نماز نہیں پڑھیں گے کیوں آلہ حضرت کا فتوہ ہے بہت اچھی بات ازان سانی ہمارے مشایق علماء بدائیوں علماء رامپور اور علماء فرنگی محل کے کے نزدیک اندر ہے ہم آپ کی مسجد میں نماز نہیں پڑھنے آئیں گے کیوں ازان سانی اندر ہوتی ہے کیوں نہیں پڑھو گے بھائی آلہ حضرت کا فتوہ ہے بہت اچھی بات تو سارا قول آلہ حضرت کا لوگے تو یہاں کی سجادگی کے تعلق سے ان کے فعل کا کیا کروگے بھائی ابھی نہ آلہ حضرت کو دیکھ لو پہلے اپنے جب وہ شیخ زفر الدین بحاری کو پڑھا لکھا چکے تو اس کی دستار کے لیے فاضلِ بریلوی اس کو مہرہ نہیں لے گئے ردولی لے کر کے آئے اور حضرت شاہ التفات احمد صاحب سے اور یہ بھی میں نہیں کہہ رہا ہوں بھائیہ ہم کو نہ کہنا یہ جامعہ اشرفیہ کا دو ہزار آٹھ کا ملک العلماء نمبر اٹھا کر کے دیکھ لو اور اس پہ بھی حضرت نہ ہو رہی ہو تو بریلی سے جو سننی دنیا نکلتی ہے اس کا ملک العلماء نمبر اٹھا کر کے دیکھ لو اس میں درج ہے کہ فاضلِ بریلوی یہاں آئے اور حضرت شاہ التفات احمد کی بارگاہ میں ارض گزار ہوئے کہ حضور میں نے اس کو پڑھا دیا ہے اب آپ اس کے سر پر دستار باندھیجئے اور اس کے لیے دعا کیجئے اب آپ کی کتابیں لکھتی ہیں کہ فاضلِ بریلوی کی اس التجا پر مقدوم العلماء یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں اپنے دادا کو مقدوم مملوہ تم کہہ رہے ہو مقدوم العلماء شاہ التفات احمد احمدی سجاد نشین درگار ادولی نے فاضلِ بریلوی کی اس التجا کے اوپر مولانا زفر الدین بحاری کو دستار باندھی اور دستار باندھنے کے بعد فاضلِ بریلوی نے ارس کی کہ حضور اس کے لیے دعا کیجئے شاہ التفات احمد صاحب نے دعا کی تب فاضلِ بریلوی نے کہا کہ جاؤ اب میں تم کو ملک العلماء کا خطاب دیتا ہوں اب تم بتاؤ ذرا ہمیں کہ تم لاؤڈ سپیکر پہ نماز نہیں پھڑو گے پھلانا نہیں کرو گے یہ عالی حضرت کا فتوہ ہے اور یہاں کی سجادگی کے تعلق سے جو عالی حضرت کا فعل ہے اس کا کیا کرو گے تم میٹھا میٹھا حضم اور کڑوا کڑوا تھو اور وہ اس لیے ہے میں نے یہی بات پہلے کہی تھی کہ مولانا انتخاب میں جو تقریر کی وہ نہچ آپ کے سمن میں آگئی ہوگی کہ یہ خان کا کس رویے پر چل رہی ہے اور اس رویے پر چلنے کے لیے تم ہمارے مخالفین کو بلیک میل کرو گے ہم کو ہماری صحت پر اس کا کچھ حصر نہیں پڑتا اور الحمدللہ جس جس مضبوطی سے جس ذمہ داری سے جس تقویت سے ہم آگے بڑھ رہے ہیں ہم اسی اسی مسلک اسی مشرب علماء فرنگی محل علماء بدائیو علماء رامپور کے طریقے پر عمل کرتے رہیں گے اس طرح کی بلیک میلنگ کا ہمارے اوپر کچھ حصر نہیں پڑنے والا بابا کے دوہل علان کرتا ہوں میں تم کو جتنا بلیک میلنگ کرنا ہو کرو اور تمہارے اور تمہارے ترکش میں جتنے تیر چلانے ہیں سب چلا دو اور تم نے چلائے ہیں سارے تیر لیکن یہ قدم جو ہے اس میں انشاءاللہ لغزش نہیں آ پائے گی اور پھر آخری بات یہ جو میں نے کہی تھی بیچ میں کہ جو بھی شیر مسائلِ طریقت و مسائلِ خانقہ میں اپنے پیروں کے طریقے اپنے مشائق کے طریقے پر عمل نہ کر سکے اس سے بڑا منافق کوئی نہیں میں نے یہ پروگرام اس لیے کیا کہ یہ پروگرام ہمیشہ چلتا رہے اور قوالی سما قل اور فاتحہ یہ ہمارے عقیدے کی چیز ہے ہم کو قلب سے پیاری ہے وہ ہمیشہ ہوگا میں نے اس لیے کر دیا یہ پروگرام اشرف میاں کہ آنے والے سجادگان کے لیے ایک راہ ہو جائے جتنی گالی کھانی ہے میں ہی کھالوں تاکہ آنے والے سجادگان کو یہ نہ تھیلنا پڑے کہ ان لوگوں نے بیچ بیچ سے ایک راہ لکا لیے اس نے اس کی راہ میں نے نکال دی ہے اور اتنا مضبوط کر دیا ہے اس کو کہ اب جو لوگ آنے والے لوگ کام کریں گے ان کے لیے راہیں بہت آسان ہو جائیں گی انیس فرغہ اس ادارے سے فارغ ہو رہے ہیں یہ انیس حفاظ وہ ہیں کہ کسی حافظ کو لا کر کے کھڑا کر دیجئے ان انیس فرغہ میں نبے فیصدی لڑکے سور فاتحہ سے قلعاؤز بربن ناس بیٹھ کر کے سنا دیں گے چائلنج کرتا ہوں اور یہ اس حال میں ہے کہ اسی ردولی کے اندر میں جانتا ہوں کہ ایک دو نہیں دس نہیں بیس نہیں بیسوں لڑکوں کو میں جانتا ہوں جو ہمارے مدرسے میں شعبہ حفظ کی پٹائی سے بھاگ گئے پتا چلا چار پارے میں ہیں دو پارے میں ہیں پھلانے مدرسے میں دستار ہو گئی ارے ہم جان رہے ہیں نا اس کو کتنا یاد ہے ہمارا مدرسے اس حال میں جامعہ کا میار دستار یہ ہے اگر ہم پچیس پارے کے پچیس پارے میں سبق پہ دستار کریں تو سو بچوں کی دستار ہوگی لیکن یہ انیس کے انیس بچے پورا قرآن سنانے کی اہلیت رکھتے ہیں جس کا جی چاہے سن لیں اگلے سال سے انشاءاللہ ہر سال یہاں اشرف میعب عالم کی بھی دستار ہوگی اسٹیج پر آگیا ادارہ ہر سال اگلے سال سے دو تین عالم اس ادارے سے فارغ ہوں گے اور اس بزرگوں کے مشن کو آگے لے جائیں گے ہم لوگ کچھ نہیں کریں گے آج جو ہمارے ہیں دن میں پروگرام ہوا اشرف میعب مجھے بہت اچھا لگا گیا پروگرام اس میں سو دو سو لوگ تھے ہمارے بچوں کی عربی اور اردو میں خطاب کا کمپیڈیشن تھا اور کچھ مقالمات تھے وہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل آپ بھی دیکھ سکتے ہیں www.nagdumiradoli.org جو خانکہ کا یوٹیوب چینل ہے آپ دو چار دن میں اس کو دیکھ سکتے ہیں مجھے بہت خوشی ہوئی کہ کچھ نہ کیا لیکن کم سے کم ہمارے مشن کو یہی طلبہ ہیں جو جامعہ چشتیا کے بیٹے ہوئے ہیں یہ اس مشن کو آگے لے جائیں گے اور آگے لے جا کر کے اس کو پائے تقبیل تک پہنچا دیں گے وآخر و دعوانہ اور الحمد للہ رب العالمين